دلتے بچے سہری تک پروگرام جاندہ لیکن مجمن دوشیں تقسیم ہو گیا ٹھیک ہے تو نیازی مولا جڑے اندر ہو باہر نہ جاؤ جڑے باہر ہو اندر آ جاؤ بڑی مہربانی ہے آ جاؤ تشریف مہربانی ہے بڑی مہربانی ہے بسم اللہ جناب شراج صاحب شراج صاحب تشریف فرما ہے اللہ علیہ السلام علیہ السلام یا علیہ السلام علیہ اللہ علیہ السلام یا مکلب القلب یا مدبا اللہisches اللہم صلی اللہ محمد سیدنا و سانبنا و حبیبنا و شفیح زنوبنا و طبیب قلوبنا مولیہ و مولانا سقلین جدل حسن والغسین عبل کا عصم محمد محسوم فرماتے ہیں کہ ہماری ذات پہ صلوات پڑھنے سے مرتا دل زندہ ہو جاتا ہے نا قبول ہونے والی دعائیں قبول ہوتی ہیں صلوات عبادت سمجھ کے بلند آواز سے پڑھیں محمد محمد تمام تر تعریفیں رات کے خالق کے لیے جس نے دن کی روشنی کو رات کی سیاہی سے چھپایا اور ہر تعریف کے قابل ہے ہی وہ ذات کے جس نے نفسہ نفسی کے عالم میں دڑپتی بلکتی انسانیت میں سے ان ماں کے پاک بچوں کے دلوں میں دھڑپتے دلوں میں علی کی ولایت ڈالی جنہوں نے ماں کے دودھ سے علی و علی اللہ واجب کہنا سیکھا ہے درود و سلام محمد و اہل بیت محمد پر جنہوں نے اپنے وجود کے کمال سے اس بے وجود کو منوایا سرگار ایسا منوایا کہ انہوں نے رحم کیا تو دنیا نے اسے رحیم کہا اب بینعازی میں بیٹھے رہے میں نے مہیل جشن شروع کر دیا ہے میں نے کہا انہوں نے رحم کیا تو دنیا نے اسے رحیم کہا یہ کرم کرتے گئے دنیا اسے کریم کہتے گئی یعنی ان کا جلال نظر آئے تو دنیا اسے زلجلال والی کرام مانے پھر شونہ کہوں کہ جن کے وجود کے کمال سے دنیا نے اس بے وجود کو ایسا مانا جو آج انہیں نہیں بھی مانتا وہ بھی اسے مانتا ہے وہ بھی اسے مانتا ہے سب سے پہلے تو تمام حاضرین محفل کو دل کی گہرائیوں سے عید اکبر یعنی سب سے بڑی عید جشن عید غدیر کی مبارک بات پیش کرتا ہوں اور آپ تمام مومنین کے وسیلہ سے اپنے روحانی والد محترم قائد ملت جعفریہ آغا سید حامد علی شاہ مصویل نجفی کی خدمت میں اور ان کے وسیلہ سے پردہ خیب میں بیٹھے ہوئے واری سے علی یون ولی اللہ جو آج بھی پردہ خیبت میں بیٹھے ہیں جب آئیں گے تو ہر اس بیرزمیر کے گریبان سے پکڑ کر اسے جھنچھول کے سمجھائیں گے کہ علی واجب ہوتا ہے دعا ہے میرا مالک کیونکہ آج کی رات دعاوں والی رات ہے دعا ہے کہ میرا مالک تیری ذات کریم ہے تو ستار اللہ یوب ہے میرا مالک دنیا داری کا دستور ہے کہ جب بڑے گھروں میں کوئی خوشی ہوتی ہے تو وہ فقیروں کو اپنی حیثیت کے مطابق نواز دے ہیں میرا مالک آج کائنات کے سب سے بڑے گھر میں سب سے بڑی خوشی ہے تو ہم کائنات کے فقیر چھولی لے کے بیٹھے ہیں میرا مالک اگر کوئی پریشان ہے تو اس محفل سے اٹھے تو پریشانیاں دور ہو جائیں کوئی مگروز ہے تو کرز ادا غیب سے ہو جائیں کوئی بیمار ہے تو شفائی کلی نصیب ہو کوئی بے اولاد ہے تو نیک اولاد عطا ہو بے گھر ہیں تو اپنے اپنے ازا خانے نصیب ہوں ازا خانوں میں سکر حسین کرنے کروانے سننے پڑھنے کی توفیق عطا ہو میرا مالک محمد و اہل بیت محمد کے صدقے میں بانی جشن میرے بڑے بھائی کی حیثیت بابر صاحب کے مولا رزق عزت بغت صحت میں اضافہ فرمائے ان کے چنہوں نے ان کے ساتھ چیسا بھی تعاون کیا ہے میرا مالک ان کے تعاون کو اپنی بارگاہ میں حسین تر جان میرا مالک محمد و اہل محمد کے صدقے میں ہمارے وقت کے وارث کے ظہور میں تحجیل فرما ہمیں اپنے وارث کی زیارت نصیب فرما بعد اس زیارت امام کے قدموں میں شہادت نصیب فرما دعاوں کو تکمیل تک پہنچائیں سہارہ درود کا لیں بلند آواز سے سرابات پڑے اللہم صلی اللہ محمد و علی محمد انتہائی مختصر سے وقت میں ایک استعداہ ایک اپیل آپ تمام مومنین سے کرنی ہے لیکن اس سے پہلے یہ ذہنوں میں رکھیے گا ہم بلا فصل کو ماننے والے ہیں آج دشمن سرحدوں پہ ہے تو ہماری ایک ہی بحث ہے کہ علی رسول کے بلا فصل خلیفہ ہے بلا فصل وسیح ہے تو پھر علی کو بلا فصل ماننے والوں میں فاصلیں اچھے نہیں لگتے آگے آگے آجائیں ایک جشن کا محول بن جائے میرے بعد ایک ملک پاکستان کا بہت بڑا نام میرا بھائی جناب علی عباس حسکری صاحب تشریف فرما ہے وہ میرے بعد خطاب فرمائیں گے میں ایک استداء ایک اپیل آپ تک کرنا چاہتا ہوں پیغام دینا چاہتا ہوں کہ سرکار عزت اسلام کی چاہتے ہو عزت اپنی چاہتے ہو تو عزت ان کی کرنا چھیکھو جنہوں نے عزت اسلام بھی بتائی ہے عزت انسان بھی بتائی ہے بلکہ یوں کہوں جنہوں نے اتنی عزت ہمیں بتائی اس توحید کی کہ آج ہمیں وہ نظر نہیں آتا لیکن اسے پھر بھی ڈڑتے ہیں لیکن اسے پھر بھی ڈڑتے ہیں یاد رکھئے گا یہ جو عید ہم منا رہے ہیں عید غدیر سرکار کے یہ خالی منائی نہیں جاتی بلکہ اس عید پہ چہروں کی رونک بتا دیتی ہے کہ علی کو ماں لے کے کس نے مانا ہے علی کو ماں کے قدم چون کے کس نے مانا ہے جب تک زندگی ہے جب تک سانسیں چل رہی ہیں کبھی بھی اس گھر کے اختیارات پہ شک نہ کرنا اس لیے کہ اس گھر کے اختیارات پہ شک کرنے والا بندہ وہ بن جاتا ہے جو رسول نے خندگ میں ایک بندے کو کہا تھا کوئی ہے جو اس پھونکنے والے کی جلوان بند کرے ان کے اختیارات پہ کبھی شک نہیں کرنا اس لیے کہ بات شریعت کی ہو بات اسلام کی ہو بات جس چیز کی بھی ہو شریعت کو اٹھا کے دیکھیں تب بھی علی پہلے واجب نظر آئے گا اس لیے کہ شریعت میں ہے کہ جب آپ کا بچہ سات سال کا ہو جائے اسے نماز کی جانب راغب کرو کہ جب تک وہ حالت بلوغت میں آئے گا نماز کا پابند ہو جائے گا یعنی میں نے کہا تم مولوی اندر سے کیوں نہیں مانتا جو بلوغت کے بعد واجب ہو اسے نماز کہتے ہیں اور جو ماں کی گود میں واجب ہو اسے علی و علی اللہ کہتے ہیں اور یہ آج جن بحثوں میں ہم پڑ گئے علی فلان آنا چاہیے فلان جگہ پہ آنا چاہیے علی ازان میں نماز میں تشاہد میں آنا چاہیے یہ بحث نہیں ہے ہمیں دلیلیں دی جاتی ہیں جی فلان نے نہیں کہا فلان نے نہیں کہا کس سے بات کی جاتی ہے جی توزیر مسائل سے اوہ میرا بھائی علی توزیر مسائل کا مسئلہ نہیں علی خون کی طہارت کا مسئلہ ہے جس نے بھی کہا لی توزیر کا مسئلہ ہے غلط کہا علی اصل میں خون کی طہارت کا مسئلہ ہے سرکار میں نے پورے جشن میں آپ سے داد نہیں مانگنی ہاں تائید مانگنی ہے تائید کسے کہتے ہیں ایک نبی آگ میں گر رہا ہے اللہ کا دشمن اسے پھینک رہا ہے جو کھر رہا ہے اللہ کا دوست ہے جو پھینک رہا ہے اللہ کا دشمن ہے قرآن کہہ رہا ہے ایک چھوٹا سا پرندہ اپنی چونچ میں پانی کا قطرہ لے گی اس آب کی جانب پر رہا ہے باقی پرندے اس کے سامنے آ رہے ہیں انہوں نے کہا کہاں جا رہا ہے اس نے کہا وہ جو آگ لگی ہوئی ہے جب کہا نا وہ جو آگ لگی ہوئی ہے باقی پرندوں نے کہا تیری اگل تو نہیں ماری گئی وہ تیری مہت ماری گئی وہ میلوں میں لگی آگ ہے وہ سالوں کی جنگل کی کٹھنگی کے لکڑیاں ہیں تو چھوٹا سا پرندہ تیری چھوٹی سی چونچ اس میں چھوٹا سا پانی کا قطرہ کیا آگ بھج جائے گی اس پرندے نے جواب دے کے علی یون ولی اللہ پڑھنے والوں کے عقیدوں کو مضبوط کر دیا اس پرندے نے کہا پتہ مجھے بھی ہے آگ بھجنی کوئی نہیں لیکن ڈالنا قطرہ میں نے ہے میں نے قطرہ ڈال کے خدا کی تائید لینی ہے کہ میرا تعلق ابراہیم سے تھا نمرودیوں سے نہیں تھا آج دور وہ آگیا ہے علی کا نام آئے تو تائید کیا کرو کہ تم بتا سکو کہ ہمارا تعلق موالیوں سے ہے غالیوں مکسروں سے نہیں ہمارا تعلق سرکار تائید کرنی ہے بات میری ہوتی ہے پورا پندال چھپ رہتا مجھے دکھنا ہوتا بات ہے آپ کے اور میرے چھٹے امام کی سرکار تشریف فرما تھے یا ایک بندہ آیا اس نے آکے کہا باچھا مولا اللہ کے نسدیک زیادہ اہم ترین عبادت کوئی اسی ہے امام نے اسے فرمایا نماز اس نے کہا مولا نماز سے بھلند مولا نے کہا روزہ مولا اس کے علاوہ مولا نے کہا اس کے گھر کا حج اس نے کہا مولا حج کے علاوہ مولا نے کہا اس کی راہ میں سکات یہ پوچھتا گیا بطول کا بیٹا اسے عبادت کا بتاتا گیا بتاتا گیا بتاتا گیا جب یہ پوچھ پوچھ کے ایک مرتبہ اس کے چہرے پہ مسکراہت آئی امام نے اس کی طرف دیکھا امام نے کہا کیا سننا چاہتا ہے اس نے کہا مولا مجھے بتائیں ان سب کاموں سے افصال جو کام ہے وہ کیا ہے امام نے فرمایا وہ ہم چودہ کی ولایت جب کہا نا مولا نے وہ ہم چودہ کی ولایت اس نے کہا ہے مولا مولا نماز اللہ کے لیے پڑھی جاتی ہے روزہ اللہ کے لیے رکھا جاتا ہے حاج اللہ کے گھر کا کیا جاتا ہے زکاة اس کی راہ میں دی جاتی ہے لیکن مولا آپ نے ان تمام کاموں کو حلکہ کر دیا اپنی ولایت کو وزنی کر دیا مولا یہ کیسا تاراضو ہے امام نے کہا تو نے انصاف نہیں کیا بے شک نماز افضل ترین لگن ہے لیکن تو سفر میں تھا نماز قصر تھی اس نے کہا مولا روزہ مولا نے کہا تو بیمار تھا روزہ ماف تھا اس نے کہا مولا حاج مولا نے کہا تیرے پاس مال ہی نہیں تھا تُو نے کیا حاج پہ جانا تھا اس نے کہا مولا زکاة مولا نے کہا سون تُو خود مکروز ہے تُو کیسے زکاة دے گا اس نے ہاتھ چوڑ کے کہا فرزندے بطول پھر وضاحت مکمل کیجئے نماز کے لیے وضو ضروری ہے روزے کے لیے تہارت سخت ہے آپ حاج کے لیے آپ پیسہ ہونا چاہیے مولا مجھے انصاف کر کے بتائیں آپ نے کہا نماز کا سر ماف روزہ بیمار کو ماف حاج غریب کو ماف زکاة مکروز کو ماف لیکن مولا آپ کی ولایت بھی ماف ہے مولا نے کہا ایک بندے کو ماف ہے اس نے کہا مولا کیسے مولا نے کہا اللہ حلالی جن حلالی کو ماف نہیں ہے اللہ حلال حرامی جن حرامی کو ہماری ولایت ماف ہے حرامی کے لیے ہماری ولایت ماف ہے ان کا کبھی تقابل نہ قرآن سے کرنا کبھی بھی ان کے اختیارات پہ شک نہ کرنا بس آخری ایک چھوٹا سا واقعہ بیان کر کے ممبر چھوڑ رہا ہوں کبھی بھی ان کے اختیارات پہ سرکار شک نہیں کرنی روایت کرتے ہیں زید بن علی وہ کہتے ہیں ہم حج سے واپس آ رہے تھے چھڑے امام کا دور سرگار ہم حج سے واپس آ رہے تھے یا راستے میں سہرہ میں پہنچے ایک سوکھے ہوئے درخت کے نیچے خجور کے سوکھے ہوئے درخت کے نیچے ہم بیٹھ گئے علی بن زید کہتے ہیں میں نے دل میں سوچا کاش یہاں خجوریں ہوتی علی بن زید کہتا ہے میں نے دل میں سوچا یا دلوں کے حال چاننے والے مولا نے میری طرف دیکھا جیسے ہی میری طرف دیکھا میں نے ہاتھوں کو جھوڑا مولا نے درخت کی جانب دیکھا درخت پہ علی بن زید کہتا ہے میری آنکھوں کے سامنے پتے آئے خجوریں آئیں خجوریں پک گئیں علی بن زید کہتا ہے درخت چھکا چھکا اتنا چھکا کہ ہم نے خجوریں اتار کے کھانی شروع گی ہم خجوریں کھاتے رہے جب ہم سیر ہو گئے ہم نے ابھی شکر نہیں کیا تھا وہ درخت اپنی جگہ پہ گیا اور جا کے ویسا ہی ہو گیا جیسا پہلے تھا ویسا ہی ہو گیا جیسا پہلے تھا سرکار ادھر درخت کا واپس جانا تھا علی بن زید کے ادھر پوری محفل لگی ہوئی تھی اس محفل میں سے ایک ناسبی اٹھا ناسبی آج کے دور کا مکسر اٹھا اس نے کہا واللہ آج سے پہلے میں نے ایسا جادو نہیں دیکھا اس کی زبان سے جادو کا نکلنا تھا یا ادھر لسان اللہ جنبش میں آئی مولا نے کہا یہ جادو نہیں یہ وہ اختیار ہے جو اللہ کی طرف سے ہم محمد و آل محمد کو عطا ہوئے یہ وہ اختیارات ہے جو اس نے ہمیں عطا کیے ہیں زید بن علی کہتے ہیں کہ مولا نے اس کی طرف دیکھا اس نے کہا جادو ہے کیونکہ یہ جاہل تھا اسے پتہ ہی نہیں تھا یہ نواسہ اس کا ہے جس کا بادل سایا کرتے تھے پتھر جس کے ہاتھوں پہ کلمہ پڑھتے تھے وہ نبی تھا فیرشتے جس کی غلامی کرتے تھے یہ کیسے زید بن علی اسے دیکھ کر ثابت کرے اسے بتائے کیسے کہ یہ کون ہے یہ وہ ہے جس کا نانا تصویر توحید تھی جس کی طرف دیکھ کر دنیا کو اللہ یاد آتا تھا اس نے کہا یہ جادو ہے امام نے اس کی جانب دیکھا امام نے کہا یہ جادو ہے اس نے کہا ہاں جادو ہے مولا نے کہا کیا جادو میں جنس تبدیل ہو سکتی ہے اس نے کہا جادو میں جنس تبدیل نہیں ہو سکتی تو مولا نے کہا اپنے آپ پہ غور تو کر یہ جو اندر سے تھا وہ باہر آیا ادھر یہ بھوکنے والا جانور بن گیا ادھر یہ کتا بن کے ادھر اپنے گھر کی جانب دوڑا یہ جیسے ہی گھر کا دروازہ اندر گیا اب اس کی عورت نے اس کی طرف دیکھا اس نے چھاڑ اٹھایا اس نے کہا بھاگ میرے گھر کو نجس نہ کر دی اس نے اسے دوڑایا یا لوگوں نے کہا بی بی اسے پہچان تیرا شوہر ہے کہا میں جانتی ہوں اب سے نہیں محمد سے لے کر آج تک محمد والے محمد کے اس تیارات پہ جو بھی شکرے وہ یہی بنتا ہے وہ یہی بنتا ہے بس سرکار یہی منت تھی یہی اپیل تھی یہی استعداد تھی چند آشار شاعر تشریف فرمائیں لیکن جشن ہے دل ہے کہ چند آشار بیان کریں رضوی صاحب کے محمد عباس رضوی صاحب غدیر کا منظر تھوڑا سا ذہنوں میں رکھنا ہے وہ تبتہ سہرا وہ کعبہ کا تواف وہ وہاں سے نکلنا وہ سروں پہ نوالوں کا ہونا وہ رسول کا تھوب میں کھڑے کر لینا رسول کا خدبہ دینا ذرا تھوڑا سا منظر بنانا ہے ابھی جشن ہو جانا ہے میں نے اسی پہ نعرہ لگوا دینا ہے میرے بعد قبلہ صاحب تشریف فرما ہے وہ فرماتے ہیں وہ خار خار راستے کو صاف کر کے چل پڑے خدا کے گھر کا آخری تواف کر کے چل پڑے نگاہ سے مقام کو غلاف کر کے چل پڑے موالیوں کے سب گناہ ہم آف کر کے چل پڑے خدا کے حکم سے اٹھے نبی کے پیر رک گئے خدا کے حکم سے اٹھے نبی کے پیر رک گئے غدیر میں کتاب کے تمام لفظ چھپ گئے سروں پر بال بھی نہیں تھے دھوب کا ببال تھا وہی کی تان سن رہے تھے لوگ اس خیال میں وجود حق چھپا ہوا پدن کی ایک شال میں خدا کا دین دھن میں تھا غرور میں ملال میں ہوا کی دوش پر نبی کے لفظ جب روا ہوئے نہ سب خبیص پاک سے الگ ہوئے جدا ہوئے نہ سب خبیص پاک سے الگ ہوئے جدا ہوئے بخار دیکھنے لگے پابول دیکھنے لگے علی کے روح کو پیار سے رسول دیکھنے لگے جو کھاتے علی کا ہے ہوئی نہیں سکتا کہ وہ تائید رہ کرے میں نے کہا علی کے روح کو پیار سے رسول دیکھنے لگے جو باوفا تھے ہم سرے پتول دیکھنے لگے نماز کی حیات کو اصول دیکھنے لگے جو اپنے آپ میں علی کا ماب ڈھونڈتے رہے حجوم میں وہ سارے اپنا باب ڈھونڈتے رہے نعرہ حیرہری چونکہ آخری آخری لمحات ہیں چند دلان پھر سن لیجی گا کل راو باغ مئنے سے ادا ہے اور اکیس سے پچیس تک رجو سعداد خمسہ ہے کہ چار بجے علی ذا کھوکر شب پڑھیں گے